بسم اللہ الرحمن الرحیم میرا نام ڈاکٹر ماجد علی آبدی ہے میں ماہر نفسیات ہوں اور کنسلٹنٹ سکائٹرسٹ ہوں دی برین کلینک کراچی میں آج جس موضوع پہ ہم بات کریں گے وہ ہے ورلڈ مینٹل ہیلتھ ڈے ورلڈ ہیلتھ آگنائزیشن یعنی جو عالمی ادارہ برائے صحت ہے اس نے دنیا بھر میں دس اکتوبر کو ذہنی صحت کا عالمی دن منانے کا کچھ عرصہ پہلے فیصلہ کیا اور یہ بات اس وجہ سے کی گئی کہ دنیا بھر میں ذہنی امراض جو بہت تیزی سے بڑھتے جا رہے تھے لیکن چونکہ بہت سارے ملکوں میں صحت بھی ان کی شاید فرس پرائیورٹی نہیں ہے تو ذہنی صحت تو پھر بلکلی پیچھے رہ گئی اور اس کی وجہ سے ہوا یہ کہ بے تہاشا ملکوں میں چونکہ لوگ ذہنی صحت کا علاج نہیں کراتے پروپرلی تو اس بات کی ضرورت کو محسوس کیا گیا کہ عوام میں شعور بیدار کیا جائے اور آگاہی کی جائے ورلڈ مینٹل ہیلٹی جو دنیا بھر میں منایا جاتا ہے اس سال اس کی تھیم ہے کہ ہم اس طرح سے یہ ورلڈ مینٹل ہیلٹیں منائیں کہ ہر انسان کو اس کی مینٹل ہیلٹ سے متعلق اویرنس ہو اور اس کے لیے علاج کا بندوبست ہو پاکستان ان چند ملکوں میں سے ہے کہ جہاں بے تہاشا سیاسی سماجی اخلاقی اور قانونی مسائل کی وجہ سے ذہنی صحت کے مسائل بہت زیادہ ہیں ورلڈ ہیلٹ آرگنائزیشن کے ایک محتاط اندازے کے مطابق پاکستان کی 35 فیصد کے قریب عوام کسی نہ کسی طریقے سے کسی ذہنی مسائل کا شکار ہے اور جبکہ 10 فیصد اس میں سے یعنی پوری آبادی کا 10 فیصد حصہ ایسا ہے کہ جو شدید ذہنی امراض کا شکار ہے اکثر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ذہنی اور نفسیاتی امراض قابل علاج نہیں ہیں یہ ایک بہت پرانی میت ہے ایک زمانے میں کہا جاتا تھا کہ بہم کا علاج تو حکیم لکمان کے پاس بھی نہیں ہے لیکن موڈرن دوائیوں میں ایسی دوائیاں موجود ہیں کہ ابن بہم کا بھی علاج نہایت آسانی سے ہو جاتا ہے اکثر لوگ جو کسی نہ کسی طرح کے ٹینشن، اسٹریس، خیالات، وسوسے یا دھبرہت ہونا، بیچینی ہونا یا دماغ میں کوئی درد ہونا، سر میں درد ہونا، نین نہ آنا اس قسم کے علامات کا شکار ہوتے ہیں تو وہ اپنے آپ کو وقتی طور پر کچھ دوائے یا قابابر دولیاں لے کے ٹھیک کر لیتے ہیں اور ان کو لگتا ہے کہ ان کا مرض ٹھیک ہو گیا ہے یہ بالکل غیر مناسب اپروچ ہے ان کو چاہیے کہ اگر کسی بھی طرح سے ان کی علامات کا شکار ہیں تو یہ یقیناً کسی نہ کسی طرح کا کوئی ذہنی یا نفسیاتی مرض ہو سکتا ہے اور یہ امراض بہت چھوٹے مرض ہیں، آرام سے قابل علاج ہیں اور آج کل موڈرن دنیا میں جو امراض کا علاج ہوتا ہوا ایسی دوائیوں سے ہے جن دوائیوں جو خواب آور دوائی نہیں ہوتی، نشاہ آور دوائی نہیں ہوتی عمومی طور پر یہ لوگ سمجھتے ہیں کہ جو دوائیاں دماغی امراض کے ڈاکٹرس لکھتے ہیں جو نین کی گولیاں ہوتی ہیں یا نشاور گولیاں ہوتی ہیں یہ زمانہ بدل گیا ہے اکثر جو ذہنی اور نفسیاتی امراض ہیں یہ دماغ کے مختلف نیرو ٹرانس میٹر کی ڈسٹربینس کی وجہ سے ہیں اور یہ جو نیرو ٹرانس میٹر ہیں ان کو کسی طرح سے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ایک طرح سے یہ دماغ کے لیے ویٹامین کی طور پر کام کرتے ہیں تو جو دوائیاں آج کل ان امراض کے لیے استعمال ہوتی ہیں وہ دوائیاں انہی ویٹامینس یعنی نیرو ٹرانس میٹر کی ڈسٹربینس کو ٹھیک کرنے کے لیے ہوتی ہیں اور ان میں سے اکثر دوائیاں صبح کے ٹائم پر کھائی جاتی ہیں یعنی کہ وہ نشاہ آور یا خواب آور دوائی نہیں ہوتی تو اس پروگرام کے توسط سے میرا آپ تمام لوگوں سے یہ خزارش ہے اگر آپ نے آس پاس کسی بھی ایسے شخص کو دیکھیں کہ جس کے روئیے کی وجہ سے آپ کو ایسا لگے کہ اس کو کسی بھی طرح کا ذہنی ٹینشن اسٹریس یا مسائل کا شکار ہے تو اس کے علاج کا بددوبست کرائیے کیونکہ صحت ہم سب کے لیے ضروری ہے اور ہماری صحت کبھی بھی مکمل نہیں ہوگی اگر ہماری ذہنی صحت ٹھیک نہ رہے جان ہے تو جہان ہے